اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیڈ بک پیج کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس میں بات کرنی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسر تارک محمود صدیقی صاحب کی کراچی یونیورسی سے اللی بی ڈگری سے متعلق ان کی ڈگری کو جالی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سنہائی کورٹ سے ریڈیو کیا گیا تھا اور آج سنہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوا اس کی مکمل تفصیلات اور پھر عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی سے متعلق جو کیس زیر سماعت ہے جس میں میں خود عزر عمر صاحب امین انور چعپت قرائی اور ریفان بھائی اس میں پیٹیشنر ہیں اس میں آج دلائل ہماری سائیڈ سے مکمل ہو چکے مویس جعفری صاحب نے دلائل دی ہے اور تاریخ منصور صاحب نے جو کہ ہمارے موٹولا ہیں انہوں نے دلائل مکمل کر لی ہے پہندہ سماعت پر جو سرکار کی طرف سے دلائل دیے جائیں گے کہ عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے سرکار کا موقع سامنے آئے گا آج جیسٹر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی عدالت میں ہم مجود تھے امین انور ہمارے کچھ اور دو سرم ہیں جس میں دو پیٹیشنر جو دونوں پروفیشنل وکیل ہیں اور ایک کا نام ہے آریف اللہ خان اور دوسرے ہے محمد طاہب شبیر صاحب ان کے وکیل جو ہے پیشو ابراہیم صاحب اور انہوں نے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی عدالت میں ماملہ رکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو سینڈی ایٹ کمیٹی ہے کراچجی انورسٹی کی اور انفیئر کمیٹی انہوں نے جیسے تاریخ محمود صدیقی جو کسناباد طاہرکور کے جج ہیں ان کی جو ہے وہ ڈگری جو تھی اس کو جو ہے وہ جالی قرار دینے سے متعلق جو فیسطہ جالی کیا ہے وہ خلاف قانون ہے ایلیگل ہے اس پر عدالت نے اپنے ریمارکس بھی رکھے جس میں خاص طور پر جو درخواست دار تھے ان کا کناتہ کے انفیر کمیٹی نے سینڈیگیٹ اور سینڈیگیٹ جو کمیٹی تھی اس کا انہوں نے جیسے تاریخ محمود صدیقی کو دگری غیر محصر ان کی قرار دی ہے اور جس سے سعودین پاور صاحب نے پوچھا کہ کس کی دگری کا کیس ہے تو بتایا گیا کہ اور عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ یونیورسٹی نے اب تک کتنے فیصلے کی ہیں اس قسم کے یعنی کہ کسی جج کی یا کسی کی بھی دگری کو غیر محصر قرار دیا جائے یا اس کو یہ قرار دیا جائے کہ جالی دگری ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس پر بتایا گیا انہوں کے حضرات کی طرف سے کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ جو سامنے نہیں آیا لیکن سینڈی گیٹ نے غیر شفاف طریقے سے جو اپنا فیصلہ کیا اور انہوں نے پوچھا جیسے سعودین پاور صاحب نے کہ یہ دگری کب کی ہے تو بتایا گیا کہ نائنٹی ون کی ہے یعنی کہ تیس سال پرانی دگری ہے اور جیسے سعودین پاور صاحب نے کہا کہ جو درخواد حضار ہیں اس میں اس پر ان کا کیا سٹیک ہے یعنی کہ کون ہے کی اور اس کے بعد پر جو تاریخ محمود صدیقی صاحب کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے اس میں کسی نے ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن دی تھی درخواد دی تھی یا پھر کوئی اور تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی یہاں تو جو ڈاکومنٹس میرے پاس جیسے سال دن پاور صاحب نے کہا وہ سامنے ہیں اس میں تو بتایا گیا ہے کہ جی ایس ایم لاؤ کالج کے جو پرنسیپل ہیں انہوں نے باقیدہ طور پر کراچی یونیورسٹی کو درخواد تھی اس کے بعد پر یہ ایکشن ہوا جیسے سامنے نے کہا کہ درخواد بزارکہ جو ہے اس معاملے میں کیا تعلق ہے تو وکلا نے کہا کہ وکلا کی جانب سے درخواد دیر کی گئی ہے اور کراچی یونیورسٹی کو اختیار ہی نہیں ہے صرف جیلیچر کمیشن ہی کاروائی کر سکتا ہے سینڈی گیٹ کی ایک ممبر کو پولیس نے آٹھ گھنٹے جو ہے اٹھا گیا تھا اور اس کے بعد پر انہوں نے انہوں نے اندر رکھا تو اس بات جیسے سامنے صاحب میں جسٹس اسلامباد کا ہی کوٹ گئے ان کے اگر ڈگری کینسل کی جا رہی ہے تو سینڈی گیٹ کمیٹی یا ان فیئر کمیٹی ہوتی کراچی یونیورسٹی کی وہ ان کو پہلے بلاتی لیکن بلائیا کیوں نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اگر یہ جیوٹیشل کمیشن میں معاملہ جاتا تو شاید اس میں دیکھا جائے سکتا تھا بھل عدالت نے ان کی جو تحریری حکم ناؤں جاری کیا اس میں جو عدالت نے ابزرویشن لی ہے پہلے میں ابزرویشن بتاتا ہوں تو اس میں فیصلہ کیا کیا ہے وہ سامنے رکھتا ہوں اور اس میں تین صفات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ ہے جس میں عدالت نے لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ جس سے تارک محمود صدیقی کو سنے بغیر ان فیئر کمیٹی نے کاروائی کی عدالت سمجھتی ہے کہ تارک محمود صدیقی کا موقع نہ سن کر آئین کے آرٹیکل ٹین اے کی خلاف کرسی ہوئی ہے پاکستان کا آئین شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحقوز دیتا ہے لیکن بدقسمتی سے تارک محمود صدیقی تارک محمود جنگیری آپ کو موقع پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا جو کہ غیر کارونی اور قابل اعتراض جو ہے عمل ہے آئین کے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ کسی کو بھی دائیت جاری کر ستی ہے جو کہ غیر کارونی کام کر رہا ہو تو اس پر عدالت نے اپنی ابزرویشن جو دی آپ کے سامنے کی بات ہے بات جس میں انہوں نے کہا کہ غیر کارونی کام ہو تو ہم آئین کے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے دائیت یہ ساری چیز کر سکتے ہیں سماعت کے دوران چونکہ جب یہ فیصلہ ہونے والا تھا ایک دفعہ ہمیں بھی لگا کہ شاید جیسا اب یہ نارڈ بیویور کر دے گئے یہ میرا بینچ اس کیس کو نہیں سن سکتا ہے چاہتا دوسرے بینچ میں لے جائے جائے تو کیونکہ جو انیورسٹیز سے متعلق یا ایڈیوکیشن کے جو میٹرز ہیں وہ میں نہیں سن چکتا یا سن چکتا ہوں کیونکہ ایس پر روشٹر دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس جو میٹرز ہیں لینڈ سے متعلق ہیں ٹیک سے متعلق ہیں دوسرے میٹرز ہیں ایڈیوکیشن سے متعلق نہیں ہے تو انہوں نے پورا روشٹر مغبایا اور اس کے بعد ایک چیز کا جائزہ لیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جس نویت کا کیس ہے اس نویت کا کیس کسی اور جگہ کسی اور بینچ کو مارک نہیں کیا گیا یا آپ نے دیکھی وہ دیکھی اور تفصیل سے انہوں نے کیس کو سنا تو انہوں نے جو تحریر حکوم نوازاری کیا اس میں کہا کہ ان فیر کمیٹی کے جو سنطرہ آگست کی جو سفارش تھی اس کو محتل کیا جاتا ہے سینڈی کےٹ کی جانب سے جیسے تاریخ محمود کی ڈگری غیر محصر قرار دینے کا جو پیسٹا تھا اس کو بھی محتل قرار دیا جاتا ہے کراچی انیورسٹی کو اہندہ سماعت تک اس حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ڈالت نے ڈیپٹی اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سے تین ہفتوں میں اس معاملے میں جواب مانگا ہے یہ اپنی نویت کا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے ان چھے ججز میں سے جسٹ تاریخ محمود جھانگری صاحب جو ہے شامل ہیں جس میں سب سے پہلے جنہوں نے چیف جسٹا پاکستان کو خط لکھا تھا کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے مختبیداروں کی جانے سے مداخلت کی جا رہی ہے اور اپنے مرضی کے پیسلے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد پر یہ معاملہ کراچی یونیورسٹی کی طرف آیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چینڈی گیٹ کمیٹی کے رکھن تھے ڈاکٹر یاز صاحب ان کو حراست ملیا گیا آباد میں پولیس نے کہا کہ ان کے پر کوئی اور عزمات تھے تو بہرحال یہ جو ہے کاروائی آج دیکھنے میں آئی کہ جو ان کی ڈگری کو غیر محصر قرار دیا گیا تھا اس کو اس پیسلے کو عدالت نے موطل کر دیا ہے جو کہ سترہ اگس کا پیسلہ تھا ہم آگے چلتے ہیں اور دوسری جو خبر ہے ایمپورٹن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم طویلر سے تک ریپورٹ کرتے رہے اور یہ ہماری پروفیسر ڈیوٹی بھی شامل رہا تو اس پر آپ کو کچھ تفصیلات کرتے ہیں سامنے جس میں جو ڈیٹیلز ہیں تو عدالتی کاروائی سے متعلق جو پیمرہ کا پابندی سے مطالق حکم ناما تھا جس میں مول کمار میں عدالتی کاروائی یعنی کہ جیجز کے نیمارکس اور جو عدالت میں جو کچھلا ہے اس پر ریپورٹنگ پر پابندی ایر کی گئی تھی جیپ ڈیسٹس سے نائی کورٹ جیسٹس محمد شفری صدیقی صاحب کی سر بنائے میں دورپری بینچرے سماعت کی ہمارے جو وکیل ہے عبدالمریز جعفری صاحب اور تارک محمود تارک منصور صاحب انہوں نے دلائل دیئے اور طبیل ترین دلائل ہوئے اس میں کراچی کی جیسے ہم کا پانچ کورٹ ریپورٹر اور کراچی جو پی ایف یو جو ہے پاکستان یونین آف جنرلسٹ ان کی طرف سے جو علاؤ الدین خانزادہ صاحب نے ان کی پیٹیشن تھی اور اس کے بعد پھر دلائل مکمل کیے گیا ہے بیریسٹر عبدالمریز جعفری اور تارک منصور کی جانب سے انتہاں سماعت پر پیمرہ اور وفا کی حکومت کے وکیل جو دلائل دیں گے بیریسٹر عبدالمریز جعفری نے حضرت کو بتایا کہ پیمرہ کی جانب سے جاری کردہ جو دیریکشن تھی وہ آئین کی تقاضیوں کے منافی تھی پیمرہ کے جو دیریکشن ہے آئین کی آرٹیکل انیس اور انیس کی سے متزادے میں آئین جو ہے ازادی اظہار رائے اور اطلاعات کی جاننے کی حق کی زمانہ دیتا ہے خود پیمرہ کے الارٹران کے میڈیا زابطہ اخلاق میں بھی زیر سماعت مقدمات جو کیسز ہیں اس میں بھی کوئی ممانت نہیں ہے اس طرح سپریم کورٹ کا کوئی کاروائی اس طرح ایک طرح سے ایک طرف سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہے وہ براہ راست بھی نشر ہو رہی ہے دوسری طرح ریپورٹر پر صرف تہریری آرٹر کی بابندی جو اٹھ گئی جاری ہے جو کہ ایک امجازی سلوک ہے پیمرہ اشتر شریف کیس میں جسٹس ساکیب نزار کے پیسلے کو درور مرور کر جو اپنے حق میں اسوال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منظور علی شاہ بھی کرا دے چکے ہیں کہ چیئرمین پیمرہ کو سوموٹو کا اختیار نہیں ہے اور پیمرہ چیئرمین پیمرہ کو کونسل آف کپلین کی منظوری کے بغیر کوئی اقدامات یا اقدام کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے پاکستان میں متعدد عالمی موہدوں کا پابند ہے جس کے تحت بنیادی حقوق کسی کے بھی اس کی پالیسی کے تحت تبدیل نہیں کے جا سکتے پیمرہ کے نوٹیفیکیشن سے متعلق ریپورٹرز کی کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو ہیں چیف جسٹس جسٹس شفی صدیقی صاحب نے جو ہے وہ ریمارکس میں کہا تو اس میں وکیل جو محیز جعفری صاحب تھے انہوں نے کہا ریپورٹرز کا روزگار متاثر ہوتا ہے اگر وہ وقت پر ریپورٹنگ نہ کریں تو ان کی کیا ضرورت ہے چیف جسٹس نے دلائل سنے اور دلائل کے بعد سماع چار ہفتوں تک پیلی ملتبی کی ہے اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جو پہلے سے سٹیج جارے کیا گیا تھا سابق جسٹس کی جانب سے جسٹس کی جانب سے جسٹس کی احمد عباسی صاحب کی جانب سے وہ سٹیج پر قرار ہے اور انداز اماد پر مزید جو ہے اس معاملے میں کاروائی کی جائے گی جو انفیرمنٹ کمیٹی تھی جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب کی حوالے سے اس کی حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھیں اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ